السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے گرگنٹم ٹربائن کے بارے میں لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ پڑھ لیں کہ یہ والی جو ٹربائن ہے وہ جاپان نے اجاد کی یا جاپان اس کے اوپر ورکنگ کر رہا ہے دوستو دو ہزار گیارہ میں جاپان میں ایک نیکلئر پاور پلانٹ جو ہے وہ میس ہیپ کی وجہ سے تباہ ہو گیا جس کی وجہ سے کافی نقصان اٹھانا پڑا دوستو اسی طرح کا نقصان انیس سو پینتالیس میں ہوا جب امریکہ نے جاپان پر بوم پھینکا دوستو ویسے تو دنیا اب انرجی کی ایسی اقسام کی طرف جا رہی ہے جہاں پر کلین اور گرین جو ہے وہ حصول پر کام کرتے ہوئے تاونائی کا حصول جو ہے وہ جگینی بنایا جائے جاپان نے حالی میں ایک بہت ہی بڑی ٹربائن جس کو گرگنٹم بھی کہا جاتا ہے ٹربائن بنائی دوستو اگر ہم اس کے سائز کی بات کریں تو ایک ایروپلین کے سائز کے برابر اس کا سائز ہوتا ہے دوستو اس کا وزن تقریبا دن تین سو ٹن ہے اس ٹربائن کو بنانے کا مقصد سمندر کی جو لہرے ہیں یا سمندر کی جو کے اندر جو مومنٹ ہے پانی کی اس سے بجلی کا حصول بنانا ہوتا ہے دوستو کمپنی نے اس کو کیریہ کا نام دیا ہے اس ٹربائن میں سب سے ہڑی خاص بات دو بڑے بڑے پنکھے لگے ہوتے ہیں جن کو ایک فیوز لیک کی مدد سے جوڑا جاتا ہے تاکہ یہ دونوں پنکھے سمندر میں تیرنے میں اس کو مدد فرام کریں دوستو مزے کی بات یہ ہے یہ ٹربائن تقریبا 100 سے 160 فیٹ زیرے سمندر میں جاتی ہے اور وہاں پر بجلی پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے دوستو اس کو دنیا کی سب سے سمندر سے کرنٹ حاصل کرنے والی ٹربائن بھی کہا جا سکتا ہے دوستو ڈیمنسٹریشن کے دوران اسی ٹربائن نے تقریبا 100 کلو وارٹ کی انرجی پیدا کی اور فیوچر میں کمپنی اسی طرح کی ٹربائن بنا کر تقریبا 2.2 میگا وارٹ کی پاور جنریٹ یہ حاصل کرنا چاہتی ہے دوستو لیکن کچھ ٹربائن کے اندر خوبیوں کے ساتھ ساتھ مین خوابی یہ ہے کہ اس طرح کی ٹربائن کا مین ایشو سب سے زیادہ موسم ہوتا ہے چونکہ جاپان کے اندر سونامی یا موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے طفان بہت زیادہ ہوتے ہیں لہٰذا اس ٹربائن کا ایکزسٹنس جو ہے وہ اتنا زیادہ اچھا طریقے سے نہیں ہے دوستو یہ ٹربائن بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے سپیڈ آف دا ویف کے اوپر اس پروٹو ٹائپ کو تقریبا 2 سے 4 نوٹیکل میل کی سپیڈ پر چیک کیا گیا اور تقریبا 100 کلو وارٹ کی انرجی پیدا کی گئی جبکہ آف شور وینڈ ٹربائن تقریبا 3.6 میگا وارٹ کی انرجی پیدا کرتی ہے دوستو اس ٹربائن کے اوپر ورکنگ مزید جا رہی ہے اور امید کی جا رہی ہے اس طرح کی ٹربائن سمندر سے 2 سے 3 میگا وارٹ کی آف شور انرجی حاصل کرنے میں مدد دے سکتی ہے دوستو آپ کو کیسی لگی یہ انفارمیشن سے برپور ویڈیو اگر اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے ساتھ اب ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ